السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے کل ہم فقہ میں سبق نماز شروع کر چکے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کی بریفنگ آپ لوگ کو بتائی تھی آج ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور آگے کی غرض و غائد پڑھ رہے ہیں نماز کے کن سے پہلے آپ لوگ ہومورک نوٹ کر لیں آج کا آج کا ہومورک ہے سبق آخرت پر ایمان کا مفصل سوال نمبر ایک اور خالی جگہ پور یاد کریں کل مفصل مفصل سوال یاد کر چکے ہیں آج اس کا مفصل سوال اور ساتھ میں خالی جگہ پور یاد کر لیں سبق نماز ہم نے کل نماز کے بارے میں نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا ہے پھر اس کے بعد نماز کے اوقات اور رکعت کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ کون کون سے نماز کس کس وقت پڑھنے ہیں اور کتنی کتنی رکعتیں اس میں آدھا کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایک کا لیے ہم پڑھ چکے ہیں آج صفحہ نمبر ساٹھ نکال لیں آپ لوگ صفحہ نمبر ساٹھ سکسٹی پیچ سکسٹی پیچ پہ آج ہم نماز کی شرائط اور ان کے فوائد پڑھیں گے اچھا کہ نماز کی شرائط کیا ہے یعنی کون کون سے ایسی شرط ہے جس کو فل کر کے ہم اپنی نماز کو ٹھیک بنا سکتے ہیں اور کیا کیا شرائط ہے جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ ہم پڑھیں گے اور پھر بہترین نماز کے فوائد کیا ہے ان کے فائدے کیا ہے وہ ہمیں ہماری ذکی میں اس دنیا میں اور آخرت کی ذکی میں ہماری لیے کتنا فائدہ بن ہو سکتا ہے تو یہ فائد ان کے پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلے پیرگراب میں دیکھیں صفحہ نمبر یعنی شرائط شرط کی جمع یعنی شرط اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی کام مکمل ہی نہیں ہوتا اچھا تو نماز کی وہ جو ہے شرطیں شرط کی جمع ہے ٹھیک ہے تو نماز کی شرائط ہم پڑھ رہے ہیں جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو پوری طرح تیار ہو کر جاتے ہیں اور اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائیں جب ہماری برڈے ہوتی ہے تو بھی ہم پوری طریقہ تیار ہوتے ہیں کسی کی برڈے میں جاتے ہیں شادی بھی ہمیں جاتے ہیں عید کے دن کسی سے ملنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اچھی لباس اچھے لباس پہنتے ہیں اچھے اچھے جوتے پہنتے ہیں خود کو تیار کرتے ہیں صاف سترا کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں تو یہ اس کے بغیر ہم کبھی بھی کسی سے ملنے نہیں جاتے تو اس طریقے سے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنے کی نیت سے جائنے ماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے ہم جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اچھی طریقے سے خود کو تیار کر لیں اور کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے جو ہے اس میں کمی نہ رہ جائے چل طلع کی بارگاہ میں حاضر ہونے کیلئے جتنی بھی شرائط و ضوابط ہے وہ مکمل کمپلیٹ کر لیں اس طریقے سے نماز کی حالت میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیلئے جاتے ہیں جو نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اسی لئے اللہ کے سامنے بھی ہمیں پاک و صاف اور تیار ہو کر جانا چاہیے تو اسی طرح جب ہم نماز میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدب سے حاضر ہوں اور نماز شروع کرنے سے پہلے تیار ہو کر جائے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم عدب سے حاضر ہوں آجزی کے ساتھ حاضر ہو جائے ہم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی عجز و انکساری لے کر جائے عدب سے پیش آئے کیونکہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے جو اس کائنات کا خالق ہے ہمیں سب سے پہلے عدب سے حاضر ہونا چاہیے اور نماز شروع کرنے سے پہلے تیار ہو کر جائے اب نماز سے پہلے کی تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے کپڑے صاف رکھیں جگہ کو پاک رکھیں جائے نماز کو پاک رکھیں جسم کو پاک رکھیں وضو بنا کر جائے تو یہ نماز سے پہلے کی تیاریہ ہے اس کے لئے ہمیں ان ساتھ باتوں کا ضروری خیال رکھنا چاہیے جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی انہیں نماز کی شرائط کہتے ہیں یہ جو شرائط ہے یہ ساتھ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو جائے اگر اس میں ایک بھی کم ہوں تو نماز بہترین انداز میں ادا نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہمیں جسم کا پاک ہونا ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں اس پہ غلازت بغیر نہ ہو ساف سترہ ہو تو سب سے پہلے شرط کیا ہے جسم کا پاک ہونا نمبر دو جسم کی اوپر کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا نمبر چار نماز کا وقت ہونا کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اسی کا وقت ہو فر ایزمپل ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ زہر کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ صبح صورے صبح صادق سے شروع ہونے والے ٹائم سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے تو یہ فجر کی نماز کا وقت ہے تو ہم اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کیلئے ہمیں فجر کے وقت کو ہی منتخب کرنا پڑے گا تو نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے نمبر پانچ سطر چھپا ہوا ہونا جو ہمارا سطر ہے یعنی چہرہ دونوں ہاتھ اور جو دونوں پیر ہیں یہ اگر کھلے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ بھی جو ہے بے پردہ ہو تو اس سے نماز نہیں ہوتی تو یہ ہماری جو سطر کے مطلب سطر میں ہماری چھپے ہوئے حصے آتے ہیں ٹھیک ہے پورا بدن پیٹ اور ٹانگیں اور کلائیوں تک یہ سارا سر چھپا ہوا ہونا چاہیے تو یہ سارا ہمارا سطر ہیں تو یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے اب مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے ناف جو ہماری پیٹ سے تھوڑا سا نیچے حصہ ہے تو یہ جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور گھٹنے جو ہیں ہمارے ٹانگوں سے یہ جو ہے اوپر یہ ران تک سے جو گھٹنا ہے تو یہ جو ہے بند ہونا چاہیے یعنی باپردہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر باقی حصہ کھلا رہے تو کوئی بات نہیں اور تو کسطر چہرہ دونوں ہاتھ یہاں گھٹنوں لکھا ہے لیکن گھٹنوں یہ کلائیوں کر لے چاہیے دونوں ہاتھ جو ہیں ہماری اس کلائیوں تک جو ہیں چھپے ہونے چاہیے اور دونوں پاؤ ٹخنوں سے نیچے تک کے علاوہ تمام بدن ہے ٹخنوں تک ہمارے پاؤ بھی جو ہے ڈھکے ہونے چاہیے ادر وائز عورت کی نماز پیردہ نہیں ہوتی تو عورت کا جو سطر ہے صرف چہرہ ان کا نظر آئے گا دونوں ہاتھ جو ہے نظر آئیں گے اور دونوں پیر باقی ٹخنوں تک پیر بھی چھپے رہیں گے کلائیوں تک ہاتھ بھی چھپے رہیں گے اور سر کا کوئی پورا حصہ بندہ ہوا ہونا چاہیے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے تو عورتوں کا سطر چہرہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤ ٹخنوں سے نیچے تک کے علاوہ تمام بدن ہے تب جا کے عورت کی نماز کمپلیٹ ہوگی نمبر چھے قبلہ کی طرف مو ہونا یعنی جو ہمارا قبلہ ہیں کھانا کبھا کی طرف تو اس کی طرف مو کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پھر نمبر ساتھ نماز کی نیت کرنا نیت کیلئے صرف دل میں ارادہ کرنا بھی کافی ہے کہ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں دل میں بھی ٹھیک ہیں یا زبان سے جو ہم بولتے ہیں عربی میں بول سکتے ہیں کہ اور اردو یا پشتو میں بھی بول سکتے ہیں کہ میں اس وقت کی نماز کی نیت بانتی ہوں اور یہ اتنی ارکات پڑھنا چاہ رہی ہو تو یہ ساری نیت میں آتے ہیں یہ سارے علمات ٹھیک ہیں تو نمبر ساتھ پہ جو ہے نماز کی نیت کرنا یہ بہت ہی مست ہے نیت کی بغیر تو نماز ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ ساتھ شرائط جو ہیں اس کے بغیر کوئی نماز زدانی ہو سکتے گا اس میں ایک شرط بھی موجود نہ ہو یا کامی ہو اس کی تو نماز زدانی ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہے نماز کی شرائط تو ہم نے پڑھ لی تو جب ہم یہ کمپلیٹ کریں گے یہ شرائط کمپلیٹ کریں گے تو ہماری نماز بہتری نماز ہوگی اور قابلی قبول نماز ہوگی ٹھیک ہے پھر بہتری نماز سے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں یہ دیکھیں نماز کے فائدے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہے نماز کے بے شمار فائدے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور اس کا عجر دینا چاہے تو وہ بے شمار عجر دے سکتا ہے اور فائدے دے سکتا ہے لیکن کچھ جو ظاہری ہیں جو ہمیں اس دنیا میں ہی نظر آتے ہیں تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ رہا پر ٹھیک ہے نماز ایک ہے نماز پڑھنے سے ہم پاک و صاف رہتے ہیں ظاہر ہے جب ہم ان شرائط پر عمل کریں گے اور خود کو پاک کریں گے جگہ کو پاک کریں گے تو ہماری اندر ایک روحانی پاکیزگی آئے گی ایک نورانی پاکیزگی آئے گی اور ہم صاف سطرے ہوں گے جب ہم وضوع کرتے ہیں فانچ دفعہ نماز کیلئے تو اسے ہمارا چہرہ ہاتھ جو ہے ٹانگے یہ جو پیر ہے یہ سب کچھ صاف رہتا ہے اوپر سے اندرونی طور پر بھی ہمارا دل بھی صاف ہوتا ہے تو نماز پڑھنے سے ہم پاک و صاف رہتے ہیں ظاہری اور باتینی دونوں طرح سے پاک ہوتے ہیں نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے پھر جب ہم صبح فجر کی نماز کرتے ہیں پھر ظہر کی نماز کیلئے تیار ہوتے ہیں اثر کی نماز کیلئے مغرب ورشہ کی طرح کی نماز کی تیاریہ کرتے ہیں وضوع کر کے اس سے ہمارے اندر ایک نص مذہب پیدا ہوتا ہے اور ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے یہ نماز جب ہم ہر نماز کیلئے اپنے وقت پر جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے نماز ہمیں بری باتوں اور بری کاموں سے بچاتی ہے یہ نماز جو ہے نا یہ علیہ ribاہ نے خود فرمایا ہے کہ نماز بہیائی اور بری کاموں سے بچانے والی ہے عبادت ہے تو جب ہم یہ عبادت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور وقت پر اس کے ادائیگی کرتے ہیں تو نہ صرف یہ ہمیں پاک وصاف رکھتی ہے ہمیں ناوقت کی پابندی صرف سکھاتی ہے بلکہ ہمیں بری باتوں اور بری کاموں سے بچاتی ہے کیسے بچاتی ہے کہ ہم سباکی نماز پڑھ لیں بہت اچھی طریقے سے دل سے اور پھر زہر کی وقت تک ہم فارغ ہو جائے کبھی تو ہمارے دل یا زماغ شیطان کی وسوسوں سے بھر جاتا ہے اور وہ ہمیں گناہ کی طرف امادہ کرتا ہے تو پھر خوف سے کہ میں تو ابھی زہر کی نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی سامنے پھر اس گناہ کی ساتھ کیسے جاؤں گا اس طریقے سے ہمارے دل خوف سے بھر جاتا ہے اور ہم اس گناہ کی طرف نہیں جاتے تو اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہوں زہر کی وقت پھر اللہ تعالیٰ مجھے نماز کیلئے کھڑا ہی نہ کر اس گناہ کی وجہ سے تو اسی لئے ہم برے کاموں سے بچے رہتے ہیں کہ میں نے بھی زہر کی نماز پڑھ نہیں ہے لیکن بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو ایسا نہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوف آہو تو میں کس موہ سے جاؤں گا جب تو میں گناہ کر چکا ہوں اس طریقے سے زہر کی نماز کے وقت تک بندہ گناہ سے بچا رہتا ہے پھر زہر کے بعد بھی اگر وہ اسی لئے گناہ کی طرف جاتا ہے تو اثر کی نماز کیلئے جو ہے جو خوف ہے کہ میں اثر کی نماز کیا جاؤں گا تو اس طرح دوران میں وہ جو ہے گناہ سے بچا رہتا ہے تو یہ ہمیں برے کام اور برائیوں سے بچاتی ہیں نمبر چاہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے یہ بھی ہے کہ جب تھم بے سکون ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں ہمیں کسی جگہ پر آرام نہیں آتا ہم محفہ رہتے ہیں تو جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پوری شرائط کے ساتھ اچھی طریقے سے باوضوع ہو کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگرام میں اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ایک سکون ہمیں ملتا ہے ظاہری اور باطنی دون طریقے سے ہم پر سکون ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی اچھی بات ہے کہ دنیا میں انسان پر سکون رہے تو یہ نماز کی ذریعہ ہی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے نماز پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور دعائی قبول کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہیں کیونکہ نماز پڑھنا جو ہے اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے اس لئے ہمیں نماز کی پابندی کرنے چاہیے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور ہماری دعائی قبول کرے تو یہ ہمارے دنیای فائدے ہیں یہ پانچ اس سے زیادہ بہت ساری فائد ہے قبر کی عذاب سے ہمیں بچائے گی جب نماز آئے گی نمازی جب ہو جو قبر میں ڈا جائے گا تو اس کی نماز اس کے لئے روشنی کریں گے اس قبر میں آخرت کے دن وہ جو ہے جب اٹھے گا تو بے نمازیوں کے جو چہرے ہوں گے وہ کالے ہوں گے اور نمازیوں کے چہرے پر ایک نور ہوگا اور وہ نور اتنا مطلب پھیلا ہوا ہوگا کہ اس کی آگے کی پھوئی راستے کو روشن کرے گا جب والا کی بارگاہ میں جائے گا حساب کتاب کے لئے تو یہ دنیاوی اور آخرت تو اخربیت سارے فائدے نماز میں ہیں پھر سب سے پہلے جب نماز کا ہی پوچھا جائے گا تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ نماز پڑا ہے پڑی ہے تم لوگوں نے تو جب ہم پہلی سوال میں گڑھ بڑھا جائیں گے اور اس دنیا میں ہمیں نمازیں نہ پڑی ہو تو آگے سوالات ہمارے لئے پھر بہت مشکل ہو جائیں گے سب سے پہلے والے سوال پر جب ہم پاس ہو جائے تو آخر میں پھر اس کے بعد بھی ہماری اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم اگر اس دنیا میں نمازوں کی حفاظت کریں گے تو اس طریقے سے آخرت میں یہی نمازیں ہماری حفاظت کریں گے تو ہمیں ابنندگی میں پانچ وقت نماز کو اپنا بلکل معمول بنانا چاہیے فکرت ثانیہ بنانا چاہیے اور یاد رکھ ٹھیک اگر تین دن آپ لوگ نماز مسلسل پڑھتے رہے بابندی سے پھر خود بخود وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے اور پھر اس کے بغیر انسان کو چین اور سکون ہی نہیں ملتا تو یہ نماز کی فوائد ہے سمجھا گئی ہے کہ نماز کی شرطیں نماز کی فوائد نماز کی اہمیت نماز کی رکعت ان کے اوقات یہ ہم نے اس سبق میں پڑھ لیا ہے میدھے آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھا چکی ہوگئے ہومورگ کو میں نے دے دیا ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ اس نماز چپٹر کو بھی ریڈ دے دیتاکہ اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ سکیں یہ ساری شرائط بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں ان کی فوائد بھی جان لیں اچھے طریقے سے تو آپ لوگ جو ہے اس چپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھ اور سیکھ سکیں گے اللہ حافظ آج کی اتنا کافی